السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيَ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَشَرَ الْمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدَعَةٍ وَكُلَّ بِدَعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَلَى فِي كَلَامِهِ الْمَجِيدَ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما آحد اللہ علیه فَمِنُهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنُهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا محترم علماء کرام ذمہ داران اسلامی انفارمیشن سنٹر کرلا بمبئی اور تمام حاضرین و سامحین سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی بے شمار حمد و سنہ اور شکر و احسان ہو جس نے ہمیں اور آپ کو آج یہاں بیٹھنے کا یہ حسین موقع محسر فرمایا بعدہو کائنات کے تمام نبیوں پر بالخصوص خاتم النبیین امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام ازواج و اصحاب پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں جن کی قربانیوں سے اللہ رب العالمین نے یہ دین ہم تک اور آپ تک ان کے واسطے سے پہنچایا ہے اور ہمیں اور آپ کو یہ سعادت ملی ہے کہ ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ کلمہ توحید پڑھا ہے اور اس کا اقرار کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ اگست کا مہینہ عمومی طور پر ہمارے اور آپ کے ملک ہندوستان میں آزادی کے نام سے اور جشن آزادی کے طور پر منایا جاتا ہے خصوصاً اگست کی پندرہ تاریخ یہ ہندوستان کی تاریخ میں ہمارے اور آپ کے اس وطن عزیز کی تاریخ میں بہت اہمیت کی حامل ہے اسی تاریخ میں اور اسی دن میں سن منعیس سو سیتالیس کو ہمارا اور آپ کا ملک بھارت یا انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا تھا ہمیں اور آپ کو یہ بات معلوم رہنی چاہیے کہ اس ملک میں کم و بیش آٹھ سو سال سے زیادہ مسلمانوں نے حکومت کی اور مسلمانوں کی اس حکومت کا خاتمہ کرنے کے لیے اور خصوصی طور پر اس ملک ہندوستان کی دولت کو اور یہاں کی سروت کو لوٹنے کے لیے جسے سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا انگریزوں نے بہت زمانے سے نگاہیں گڑا کر رکھی تھی کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ایک تجارتی فرمہ اور کمپنی کے ذریعے سے انگریز ہمارے اور آپ کے اس ملک ہندوستان پر قبضہ کرنا چاہتے اور یہ اس وقت پوری دنیا کے اندر استعمار کی شکل میں دوسرے ملکوں پر قبضہ جمانے کی شکل میں یونین بنا کر کے پوری دنیا میں کام ہو رہا تھا کہیں پر فرانس نے قبضہ جمع رکھا تھا کہیں پر اٹلی نے قبضہ جمع رکھا تھا اور کہیں پر یورپ اور لندن کے انگریزوں نے قبضہ جمع رکھا تھا اور یہ دھیرے دھیرے اپنی سلطنت میں اور اپنی سروت اور دولت میں اضافہ کرنے کے لیے ان ملکوں کو ٹارگٹ بنا رہے تھے جو اس روئے زمین پر بہت ہی مضبوط تھے جہاں پر دولت تھی جہاں پر سروت تھی جہاں سونے کے خزانے تھے آمدنی کے ذرائع تھے تو ہمارا اور آپ کا ملک آج سے چار سو سال پہلے چار سو سال پہلے سونے کی چڑیا کے نام سے پوری دنیا کے اندر مشہور تھا انگریزوں نے للچائیو ہی نگاہوں سے دیکھا اور ایک چھوٹی سی کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے سولہ سو ایسوی میں لانچ کر کے کلکتہ کے اندر اس کی آفش قائم کی تجارتی کمپنی بزنس کے نام پر وہ لوگ ہمارے اور آپ کے ملک ہندوستان کے اندر پہنچے اور اتر گئے اور وہی سے ان لوگوں نے رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے اپنے قدم جمانہ شروع کر دیے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اس کمپنی کے تہخانوں میں کیا سادش چل رہی ہے اس کی آفشوں میں کیا سادش چل رہی ہے ملک کے بندرگاہوں پر جہاں ان کی گودیاں تھی ان کے پورٹ تھے جہاں سے سامان کی لوڈنگ کی جاتی تھی وہاں اس ملک کے خلاف کیا کیا سادش کی جا رہی ہے اور یہاں کی حکومت کا تختہ پلٹنے کے لیے اور اس ملک پر قبضہ جمانے کے لیے ان لوگوں کے ذہنوں میں کیا پلان چل رہا ہے یہ پلاننگ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر سو سال تک جاری رہی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر کلکتہ سے باہر نکل کر کے مدراز وشاقہ پٹنم گجرات دلی بمبئی اور ملک کے بڑے بڑے شہروں میں جو سمندری راستے سے جڑے ہوئے تھے جہاں پورٹ اور بندرگاہ تھے ان تمام جگہوں پر اپنی آفیسیں بنا دی اپنے کارخانے اور اپنی کمپنیاں کھول دی اور اس کے واسطے سے وہاں درے پردہ حکومتوں کا تختہ پلٹنے کے لیے اور اس ملک کی دولت کو لوٹنے کے لیے کام کرتے رہے یہاں کے باشندوں کو اس بات کا احساس سو سال کے بعد ہوا کہ یہ تو تجارت کے نام پر اس ملک کو لوٹنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے یہاں کے لوگوں کو ستانے اور مارنے کی سادش کی جا رہی ہے یہاں کی دولت اور سروت پر قبضہ کرنے کی سادش کی جا رہی ہے جب انگریزوں نے مکمل طریقے سے پورے ملک پر ہولڈ کر لیا تو اپنی سیاسی چالوں کا انہوں نے دھیرے دھیرے اعلان کرنا شروع کیا کلکتہ کو اپنے قبضے میں لے لیا جنوبی ہندوستان پر اپنے پنجے گاڑنا شروع کر دیے وہاں اپنے لوگوں کو آفیسر اور وائے سرائے کے نام پر انہوں نے حکومت کے محکموں میں بٹھانا شروع کر دیا جو الگ الگ چھوٹے چھوٹے نواب اور جاگردارہ نظام کے تحت الگ الگ خطوں میں حیدر آباد میں دکن میں میسور میں لکھنو میں دہلی میں آودھ میں اور ہندوستان کے کونے کونے میں حکومتیں کر رہے تھے ان کے ساتھ ان لوگوں نے چھوٹے خانی شروع کر دی حکومت چھلنے کے لیے سیاست پر قبضہ جمانے کے لیے نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے کلکتہ کے فوڈ پر قبضہ کر لیا کلکتہ کے بندرگاہ پر قبضہ کر لیا اور اپنی حکومت کا اعلان کر دیا ان کا تعلق برطانیہ اور لندن کی حکومت سے تھا وہ وہاں سے اس کی باگڈور سبھالتے تھے اور جس طریقے سے ان کو آرڈر دیتے تھے وہاں سے احکامات جاری ہوتے تھے وہ اسی طریقے سے آگے بڑھتے تھے بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ان کا مال جب گودی کے راستے سے کلکتہ سے بمبئی آتا اور یہاں سے گجرات یا ملک کے شہروں میں جاتا تو اس میں ہتھیار کے پارسل ہوتے تھے اس میں کمپنی کے نام پر کام کرنے والے ممبران اور ورکر کے نام پر فوجی ہوتے تھے سپاہی ہوتے تھے اور وہ مختلف جگہوں پر اتار دیے جاتے تھے اور لانچ کر دیے جاتے تھے نواب سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان جو بنگال کے حاکم تھے بنگال کے سلطان تھے ان کو اس بات کا حساس ہوا تو انہوں نے کلکتہ کے اندر انگریزوں سے لڑائی لڑی اور جو فورٹ ویلیم تھا لڑائی لڑ کر کے فورٹ ویلیم پر انہوں نے قبضہ کر لیا انگریز وہاں سے بھاگے اور ڈائی بند ہاربر میں جہاں ان کی کمپنی آتی وہاں جا کر کے چھپنے پر مجبور ہو گئے لیکن اندر سے انہوں نے پوزیشن بہت مضبوط کر لی تھی اس لیے ان کے ساتھ لڑائی کرنے والے بہت دنوں تک نہیں ٹھیر سکے نواب سراج الدولہ کی حکومت آئی پھر ان کے ساتھ چھیر چھاڑ ہوئی جنگ لڑی گئی لیکن نواب سراج الدولہ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ادھر شہر محسور ٹیپو سلطان نے ان لوگوں کے ساتھ لڑائی کرنے اور ان کو اپنے ملک سے بھگانے اور ان کی حکومت کا اور سیاست کا خاتمہ کرنے کے لیے جدو جہد شروع کی ان کا بھی حشر انگریزوں نے وہی کیا جو نواب سراج الدولہ کا کیا تھا بڑی لڑائیاں ہوئی بہت سارے لوگوں کو تلواروں سے اور توپوں سے قتل کر دیا گیا اڑا دیا گیا کوئی انگریزوں کے ظلم کے سامنے بولنے والا نہیں تھا کوئی آواز اٹھانے والا نہیں تھا جب ٹیپو سلطان کی شہادت ہو گئی بہادر حکمرہ کی شہادت ہو گئی نواب سراج الدولہ کی شہادت ہو گئی اور بہت سارے لوگ قتل کر دیا گئے تو وہ ساری آوازیں جو انگریزوں کے خلاف اٹھ رہی تھی وہ ساری آوازیں دب گئی کوئی انگریزوں کے خلاف ملک کے کونے میں آواز بلند کرنے والا نہیں تھا پچاس سال کا پچہ ہتر سال کا عرصہ اسی میں اور گزر گیا ادھر ادھر چٹ پٹ انگریزوں کے ساتھ جھڑپیں جاری رہی انگریزوں کو بھگانے کے لیے جو مختلف علاقوں کے اندر نواب اور سلطان تھے ان لوگوں نے اپنی کاوشیں جاری رکھی مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہوئے کبھی معاملہ یہ ہوا کہ غیروں نے انگریزوں کا ساتھ دیا کبھی معاملہ یہ ہوا کہ ان لوگوں کے درباروں میں رہنے والے ہمارے اور آپ کے خود بھائی ہی اپنی سلطنت کے اپنی حکومت کے مخالف ہو گئے اور ان لوگوں نے انگریزوں کے دربار میں جا کر کے مخبریاں شروع کر دی جس کے نتیجے میں مسلمان یا حکومت کرنے والے اس ملک پر راج کرنے والے ہر طرف شکست اور ریخت کا شکار بنایا جانے لگے ظلم اپنی انتہا کو اس ملک کے اندر سترہ سو کے بعد سے لے کر اٹھارہ سو تک اپنی چرم سیمہ کو پہنچ گیا تھا انگریزوں نے جب دیکھا کہ اس ملک کے اندر ہمارے خلاف آواز بلند ہو رہی ہے جگہ جگہ ہمارے خلاف مسلمان اور اس دیش میں رہنے والے دوسرے لوگ خود ان کی فوج کے ریجمنٹ میں شامل رہنے والے ہندو اور مسلمان ان کی مخالفت کر رہے ہیں تو انہوں نے توپوں میں داغنے کے لیے جو گولیاں بنائی تھی یا بندوقوں میں لگانے کے لیے جو گولیاں بنائی تھی ان گولیوں کے اندر نعوذ باللہ گائے کی چربی اور سور کی چربی ڈال دیا گیا تاکہ یہ ان گولیوں کو اپنے موہ سے کٹیں یا اپنے موہ سے کھولیں تو یا تو ہمارا ساتھ دینے کے لیے مجبور ہوں اور یا تو فوج چھوڑ کر کے باہر نکل جائیں نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں نے اور اس فوج میں کام کرنے والے انگریزی فوج میں کام کرنے والے برادرانے وطن نے ہندووں نے اور سکھوں نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم اپنے موہ سے بندوق کی گولیوں کو اور توپوں کے گولوں کو نہیں کھول سکتے بہت سارے لوگ فوج سے باہر ہو گئے فوج سے جب باہر ہوئے تو ان لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ انگریز کس قدر اس ملک میں رہنے والے تمام دیشواسیوں کے خلاف سادش کر رہا پھر بھی لوگ دبے دبائے تھے کہیں سے کوئی آواز اس ملک کے اندر انگریزوں کے خلاف بلند نہیں ہو رہی تھی بنگال سے پہلی تحریک اٹھارہ سو چار میں جو فرائضی تحریک کے نام سے تاریخ میں اور ہسٹری میں جانی جاتی ہے حاجی شریعت اللہ اور ان کے بیٹے جو کتاب اور سنت کی پیریوی کرنے والے صحیح عقیدے اور منحج پہ چلنے والے تھے انہوں نے کسان آندولن کی شکل میں کلکتہ اور بنگال کے علاقے میں انگریزوں کے خلاف ایک آندولن کھڑا کیا انگریزوں کو جب یہ محسوس ہوا کہ یہ لوگ ہمارے خلاف کسان آندولن کے نام پر کک کر لینے کے لیے تیاری کر رہے ہیں تو ان لوگوں نے ان کے گھروں پر چھاپے مارنا شروع کر دیئے جو فرائزی مومنٹ سے جڑے ہوئے لوگ تھے ان کو پکڑ کر کے جیل کی سلاخوں میں ڈالنا شروع کر دیا مگر یہاں وہاں یہ لوگ انگریزوں کے خلاف آواز بلند کرتے رہے حاجی شریعت اللہ وفات پا گئے اس تحریک کی کمان ان کے دو بیٹے تھے دودو میاں اور تیتو میاں ان لوگوں نے سبھالی اور اس طریقے سے یہ معاملہ رفتہ رفتہ آگے بڑھتا رہا مگر کوئی خاتر خاک کامیابی نہیں ہوئی لیکن اس تحریک کا فائدہ یہ ہوا کہ بنگال سے انگریزوں کے خلاف پورے ملک ہندوستان کے اندر اندولن کے نام پر ایک آواز بلند ہو گئی کہ انگریزوں کو اس ملک سے بھگانا اور انگریزوں کے ظلم کے خلاف پورے دیشواشیوں کو مل کر کے لڑنا ہے قربانیاں پیش کرنی ہے یا ایسے اس ملک کو چھوڑ کر جانے والے نہیں ہیں اسی فترے میں جو اس ملک کے ایک بہت بڑے مجدد اور مجتہد شاہ ولی اللہ دہلیوی رحمت اللہ علیہ کا فترہ تھا جب انگریزوں کا ظلم پورے ملک کے اندر بہت بڑھ گیا فرامین وہاں انگلینڈ سے ملکہ الزبت کے دربار سے آنے لگے مسلمانوں کو ستایا جانے لگا مسجدوں کو گرایا جانے لگا عبادت خانوں پر پابندی آئیت کی جانے لگی دوسرے دھرم کے ماننے والے لوگوں کو بھی ستایا جانے لگا مارا جانے لگا تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف پہلا جہاد کا فتوہ جاری کیا اٹھارہ سو تین میں یہ فتوہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے دسخص سے اور کئی علماء کے دسخص سے جاری کیا انگریزی سلطنت کی چولیں ہلنے لگیں دھر پکڑ شروع ہو گئی مسلمانوں کے خلاف دلی کے اندر یلغار چالو ہو گیا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے ان کے معتقدین اور ان کے ساتھ رہنے والے ان کے متبعین کے اوپر زورہ اور زبدستی کیا جانے لگا اللہ رب العالمین نے اسی خانوادے میں شاہ اسمائل شہید دہلوی رحمت اللہ علیہ کو برپا کیا اسی فترے میں جب ان لوگوں نے دیکھا کہ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ کا جہاد کے بارے میں فتوہ جاری ہوا ہے کہ انگریزوں کے خلاف اب وقت آ گیا ہے کہ جہاد کیا جائے لڑائی لڑی جائے تو ان لوگوں نے اپنی تحریک بنا لی سیدہ حمد شہید رحمت اللہ علیہ اور شاہ اسمائل شہید دہلوی رحمت اللہ علیہ کی تحریک کو تاریخ میں تحریک شہیدین کے نام سے جانا جاتا ان لوگوں نے پوری بٹالین بنا لی پوری فوج بنا لی اور فوجی ٹریننگ کر کے اپنے ماننے والوں کو انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کیا ابھی یہ ملک مکمل طریقے سے انگریزوں کی مٹھی میں تھا ان کے کنٹرول میں تھا ابھی بھی مسلمانوں کے علاوہ کوئی بولنے والا نہیں ہے کوئی آواز لگانے والا نہیں ہے کوئی انگریزوں کے خلاف اپنے لب کو کھولنے والا نہیں ہے کوئی اخباروں میں لکھنے والا نہیں ہے کوئی انگریزوں کے خلاف ان کے مظالم کا تذکرہ کرنے والا نہیں ہے عوام اور جنتہ اتنی سہمی ہوئی تھی ان لوگوں نے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں انگریزوں کی گھیرہ بندی کی لڑائیاں ہوئیں لیکن بہت زیادہ مدد تک تحریک شہیدین جاری نہیں رہ سکی اٹھارہ سو یکیس میں بالا کوٹ کے میدان میں اللہ رب العالمین کی مرضی سے شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمت اللہ علیہ بھی لڑائی کے میدان میں بالا کوٹ میں شہید ہو گئے اور سید احمد رحمت اللہ علیہ بھی شہید کر دئیے گئے تحریک بہت کمزور پڑ گئی انگریزوں کی طاقت کے سامنے ان کی قوت کے سامنے ان کی فوج کے سامنے ان کی سیاست کے سامنے اور ان کی مضبوط حکومت کے سامنے کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا لیکن اللہ رب العالمین جزائے خیر عطا فرمائے صادق پر اور پٹنا کے ان علماء اور ان کے خانوادے کو اور ان کی قبروں کو اللہ رب العالمین نور سے بھر دے مولانا شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ خاندان صادق پر کے دو جیالے مولانا ولایت علی عظیم آبادی رحمت اللہ علیہ اور مولانا عنایت علی عظیم آبادی رحمت اللہ علیہ کام کر رہے تھے ان دونوں کی شہادت کے بعد ان دونوں نے کمان اپنے ہاتھ میں لے لی اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ صادق پر کا یہ خاندان جو آج بھی پٹنا کے اندر موجود ہے وہ ایک محلہ ہے جو صادق پر کے نام سے جانا جاتا ہے وہ اہل حدیثوں کا محلہ تھا اور یہ اہل حدیثوں کے مضبوط لیڈر اور علمہ مانے جاتے تھے مولانا عنایت علی عظیم آبادی رحمت اللہ علیہ اور مولانا ولایت علی عظیم آبادی رحمت اللہ علیہ ابھی بھی اتنی شہادتوں کے بعد اس ملک میں انگریزوں کے خلاف کوئی بولنے کے لیے لڑنے کے لیے آمادہ اور تیارنے اٹھارہ سو یکتیس میں بالا کوٹ کے میدان میں یہ دونوں شہید ہوئے سولہ سو کے بعد سترہ سو سترہ سو کے بعد پھر سو سال اٹھارہ سو پھر اٹھارہ سو کے بعد اٹھارہ سو یکتیس میں بالا کوٹ کے میدان میں شہادت ہوئی دو سو یکتیس سال تک انگریزوں کے خلاف اس ملک کے اندر کوئی بھی بولنے والا نہیں تھا اور جو بولتا تھا ان کا حش روئی ہوتا تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا لیکن خاندان سادق پر کے لوگ بہت رئیس تھے بہت مضبوط تھے جب ان لوگوں نے دیکھا کہ اس ملک کے اندر انگریزوں کے خلاف لڑائی کے لیے بہت جدو جہد کرنی ہے تینوں نے اپنی پوری جائداد اپنا پورا مال اپنا پورا کمبہ اور قبیلہ اپنی ساری اولادوں کو انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لیے وقف کر دیا تاریخ اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ اٹھارہ سو یکتیس سے لے کر کے سن ونیس سو بیس تک اس ملک کے اندر تحریک آزادی کی قیادت کرنے والے اور تحریک آزادی کی کمانڈنگ کرنے والے یہی صادق پر کے علماء اہل حدیث تھے مولانا عنایت علی عظیم آبادی اور مولانا ولایت علی عظیم آبادی رحمت اللہ علیہ کا خاندان تھا لگ بگ اسی سال تک ان لوگوں نے انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑی انگریزوں کے یہ محسوس ہوا کہ یہ خاندان بہت مضبوط ہے ان کی آواز ہندوستان کے اندر پہنچ رہی ہے لوگ ان کی آواز پر جٹ رہے ہیں کٹھا ہو رہے ہیں سب کو پکڑ کر کے چیل کی سلاکھوں کے پیچھے ڈال دیا گیا ہندوستان سے باہر رنگون اور کالا پانی کی سزائے دینے کے لیے ان کو اندمان اور نکوبار کے جزیروں میں ٹرانسفر کر دیا گیا وہاں چھوٹے چھوٹے جیل بنائے گئے اور اس میں قیدی بنا کر کے ان لوگوں کو اٹھارہ اٹھارہ سال اور بیس بیس سال تک کی سزائے دی گئیں ہماری یہ علماء ہماری یہ قائدین تحریکِ آزادی کی قیادت کرنے والے لوگ بہت سارے لوگوں کی جان وہیں جان آفری کے حوالے ہو گئی وطن لوٹ کر آنا ان کو نصیب نہیں ہوا مولانا یہیہ علیہ عظیم آبادی رحمت اللہ علیہ مولانا جعفر صاحب تھانے سری رحمت اللہ علیہ جنہوں نے کالا پانی کے نام پر کتاب بھی لکھی ہے اور اٹھارہ سال کے اس دردناک واقعے کو بیان کیا ہے جو جیل کی سلاکھوں کے پیچھے انگریزوں کی طرف سے ان کو دیا جاتا تھا انہوں نے لکھا ہے کہ ایک چھوٹی سی کوٹھری تھی جس کے اندر ہمیں قید کیا گیا تھا اور اس میں اوپر اور نیچے لوہے کے آنکڑے لگائے گئے تھے جب ہم کھڑے ہوتے تھے تو ہمارے بدن سے لوہے کے آنکڑے ٹکراتے تھے ہم سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے اٹھارہ سال تک ان کو سیدھے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا اوہ جیل کی کوٹھری کے اندر نصیب نہیں ہوا لیکن انگریزوں کے سامنے یہ جھکے نہیں انگریزوں کے سامنے ان لوگوں نے سینہ سپر ہو کر کے ڈٹ کر کے مقابلہ کرنے کے لیے مردانہ وار ہمت کے ساتھ جیل کی سلاکھوں کے پیچھے بھی پلاننگ کرتے رہے بہت سارے لوگوں کو فاسی بھی دے دی گئی بہت سارے لوگوں کو فاسی کی سزائے دی گئی اور بہت سارے لوگ واپس آ کر کے اپنے ملک آئے یہ تحریک چاری رہی پورے ملک کے اندر علماء نے آزادی کا ایک بگل بجا دیا ابھی بھی کوئی بولنے والا نہیں تھا اٹھارہ سو پچاسی میں انڈین نیشنل کانگریز بنی اور انہیس سو انہیس میں گادھی جی اس کے قائد بنے اٹھارہ سو پچاسی سے لے کر کے وننیس سو وننیس تک کانگریز کا بھی کوئی رول آزادی کے تعلق سے ظاہر نہیں تھا اگرچہ یہ لوگ انگریزوں کے خلاف اس مہم کے اندر شریک تھے لیکن قیادت علماء کے ہاتھوں میں تھی اور خاص طور پر صادق پر کے علماء اہل حدیث کے ہاتھوں میں تھی جن کو وہابی کہہ کر کے بدنام کیا گیا کوٹ میں ان کے خلاف مقدمات کیے گئے انگریز کوٹ میں اتنے مقدمات کیس فائل کیے گئے امبالا کا مقدمہ پٹنا کا مقدمہ مالدہ کا مقدمہ اور نجانے کلکتہ کا کون کونسا مقدمہ ان لوگوں کو لڑنا پڑا انگریزوں کے ساتھ لڑائی جاری تھی آمین بل جہر اور رفور ادین کے خلاف بھی ان بزرگوں کے خلاف مقدمات فائل کیے جا رہے تھے ان سارے محاص پر ہمارے علماء اس ملک کے اندر قربانی دے رہے تھے لیکن تحریک شہیدین کا ایک فائدہ اس ملک کو یہ پہنچا کہ اس ملک کے مسلمان رفتہ رفتہ متحد ہونے لگے اور یہاں کے رہنے والے برادران وطن جاگے اور انہوں نے بھی کندے سے کندہ ملا کر کے انگریزوں کے خلاف آزادی کی لڑائی میں شرکت کے لیے سب لوگوں کا ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا میں آپ کو بتاؤں ڈبلو ڈبلو ہنٹر نے لکھا ہے ایک انگریز وائی سرائے جس کو انگریزی حکومت نے جب دیکھا کہ ملک میں پٹنا سے بنگال سے میرٹ سے اور دلی سے انگریزوں کے خلاف سورش بہت بڑھ رہی ہے تو ڈبلو ڈبلو ہنٹر کو انگریزوں نے مکلف کیا کہ یہ پتہ لگائے کہ اس سورش کی جڑ کہاں اس سورش کو چلانے والے انگریزوں کے خلاف اس مومنٹ کو چلانے والے کون سے لوگ ہیں وہ دس سال تک گھومتا رہا کلکتہ گیا بنگال گیا وہاں مخبری کی گئی اس نے اندر سے جا کر کے پتہ لگایا میرٹ گیا ملک کے کونے کونے میں گیا دس سال کے بعد اس نے اپنی انگریز کو جو ریپورٹ دی انگریزی حکومت کو کہا اس مومنٹ کو چلانے والے زیادہ تر وحابی علماء وحابی علماء ہے جن کو وحابی کہا جاتا ہے اب انگریزوں نے وحابی کے نام پر جو ان کی پہچان بتائی گئی تھی جو ان کی شناخ بتائی گئی تھی ڈبلو ڈبلو ہنٹر کی ریپورٹ کے مطابق پورے ملک کے اندر سارے علماء کو پکڑ کر کے جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ڈالنا شروع کر دیا صادق پر کا جو محلہ تھا علماء صادق پر کا اس ریپورٹ کے بعد این عید کے دن ان کے مکانات پر بلڈوزر چلا دیے گئے گھروں کو تہے تیک کر دیا گیا بچوں کو پکڑ کر کے جیل کے اندر ڈال دیا گیا عورتوں کو پکڑ کر کے جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ڈال دیا گیا نجانے کون کون سے مظالم ڈھائے گئے اور سزائے دی گئی مگر قربان جائیے کہ یہ لوگ اپنے اس مومنٹ سے ٹس سے مس نہیں ہونے والے تھے اب پورے ہندوستان کے اندر انگریزوں کے خلاف آزادی کا ایک بگل بج گیا اور سارے لوگ رفتہ رفتہ آگے آنے لگے انڈین نیشنل کانگریز کے نام پر ہندوستان میں ایک متحدہ تحریک شروع کرنی کی تیاری شروع ہوئی گاندی جی کی قیادت میں اور مولانا ابو الکلام آزاد علیہ الرحمہ کی دانشمندی اور ان کی بصیرت میں سارے لوگ اکٹھا ہوئے آزادی سے پہلے کی آپ اگر کانگریز کی تاریخ پڑھیں گے تو اٹھارہ سو پچاسی سے لے کر کے سنون نئیس سو سہتالیس تک اس پورے ملک ہندوستان کے الگ الگ خطوں میں جہاں جہاں کانگریز کی یونٹیں تھی جہاں جہاں کانگریز نے علاقوں میں اپنی یونٹیں اور ایکائیاں بنائی تھی تو ان میں علماء اہلہ حدیث سب سے آگے تھے چاہے وہ قصوری خاندان ہو چاہے وہ غزنبی خاندان ہو چاہے مولانا سناؤلہ عمر سری رحمت اللہ علیہ ہو چاہے دہلی سے ہمارے مولانا احمد سعید دہلی بھی رحمت اللہ علیہ ہو یا خود کانگریز کی قیادت کرنے والے بابصیرت مجاہد مولانا ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ یہ سارے لوگ اس مومنٹ کا ساتھ دے رہے تھے اور سب لوگ اس بات کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ لڑائی اور یہ مارکہ اکیلے سر نہیں کیا جا سکتا دیشواسیوں کو آگے آنا ہوگا اس ملک میں رہنے والے تمام لوگوں کو ساتھ دینا ہوگا کندے سے کندہ ملا کر کے انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑنے کے لیے سب کو میدان میں اترنا پڑے گا جان کی قربانیاں پیش کرنی پڑیں گی خون کی قربانیاں پیش کرنی پڑیں گی تب یہ ملک انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہو سکتا انیس سو انیس سے گادھی جی نے قیادت کی ستیا گیرہ کرنا شروع کر دیا آندولن کرنا شروع کر دیا اس سے پہلے اٹھارہ سو ستاون کا وہ واقعہ خونی شہادت کا وہ واقعہ پیش آیا جو تاریخ میں انگریزوں نے غدر کے نام سے مشہور کر دیا انگریزوں نے غدر کے نام سے مشہور کر دیا کہ ہمیں دھوکہ دیا گیا ہے ہمارے خلاف سادش کی گئی ہے حالانکہ یہ غدر نہیں تھا اپنے وطن کو چھڑانے کے لیے اپنے ملک کو بچانے کے لیے یہاں کی جنتہ اور عوام کو انگریزوں کے ظلم اور مظالم سے بچانے کے لیے جو کاوشے ہو رہی تھی ان کو انگریزوں نے غدر کا نام دے دیا بہادر شاہ زفر آخری مغل سلطنت کے آخری حکمرہ تھا ان کے چار بچوں کو قید کر لیا گیا اور چاروں بچوں کے سر کو کاٹ کر کے اسے تشت میں سجا کر کے بہادر شاہ زفر کے سامنے پیش کیا گیا آپ تصور کیجئے کتنا خونی اور خوفناک منظر رہا ہوگا بہادر شاہ زفر کے لیے اور پھر ان کو قید کر کے رنگون بھیج دیا گیا اسی رنگون کی جیلوں میں بیٹھ کر کے بہادر شاہ زفر نے وہ شیر کہا تھا جو آپ کے درمیان بہتی مشہور ہے آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ یہ آخری مغلیہ سلطنت کے آخری تاجدار حکمرہ تھے ان کو بھی انگریزوں نے قید کے حوالے کر دیا اور ان کے خاندان کو بچوں کو تہس اور نہس کر دیا ساری چیزوں کو تواہ و برباد کر دیا بعض مورخین نے لکھا ہے کہ دلی اور میرٹ کے اندر اس طریقے سے توپ کے گولے لوگوں کے اوپر داگے جاتے تھے کہ بدن کے بوٹی ہو کر کے ٹکڑے ہو کر کے چیتڑے ہو کر کے کسی بھی آدمی کا کوئی نام و نشان اور اس کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس کی لاش کہاں گئی اس کی باڑی کہاں گئی آپ سوچئے کتنا خوفنات ظلم کا اور انگریزوں کے تشدد کا نظارہ تھا جو اس ملک نے دیکھا ہے ویسے قربانیا علماء نے پیش نہیں کی ہے جب علماء نے دیکھا کہ کوئی بولنے والا نہیں ہے کوئی آگے آنے والا نہیں ہے مسلمانوں نے دیکھا کہ اس ملک کو کوئی بچانے والا نہیں ہے یہ تو آخر میں ونیس سو بیس کے بعد تحریکیں اٹھیں آپ آج سنتے ہیں کہ آزادی کے لیے تحریک خلافت کو قائم کیا گیا مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ نے قائم کیا وہ مجاہدِ آزادی تھے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ تحریک بھی ونیس سو بیس کے اندر قائم ہوئی ونیس سو سہتالیس میں ہمارا اور آپ کا ملک آزاد ہوا اور ونیس سو بیس میں یہ تحریک قائم ہوئی ہماری اور آپ کی آل انڈیا اہلِ حدیث کانفرنس یہ ان لوگوں سے پہلے اس ملک کے اندر قائم ہوئی تھی سن ونیس سو چھے میں یہ اللہ کا فضل ہے سب سے پہلی تنظیم سب سے پہلی جماعت جو اس ملک کے اندر قائم ہوئی وہ آل انڈیا اہلِ حدیث کانفرنس تھی ونیس سو چھے کے اندر دلی میں اسے قائم کیا گیا اور جس کے لیڈر جس کے قائد شیر پنجاب مولانا صنع اللہ عمر سری رحمت اللہ علیہ تھے مولانا صنع اللہ عمر سری رحمت اللہ علیہ جب تحریک خلافت قائم ہوئی تو اس میں بھی پیش پیش تھے تحریک خلافت کے ساتھ آپ ایک نام اور سنتے ہیں جمعیت العلماء کا جمعیت العلماء کا آج کل ہمارے اور آپ کے بیچ میں بہت چرچہ ہوتا ہے کبھی کبھی میرے بھائیو اس جمعیت کو علماء اہلِ حدیث نے قائم کیا تھا اور یہ آل انڈیا اہلِ حدیث کانفرنس کے چودہ سال کے بعد انڈیس سو انڈیس میں قائم ہوئی تھی اور جب یہ جمعیت بنائی گئی قائم کی گئی کہ انگریزوں کے خلاف آواز بلند کرنا ہے گادی جی کی آواز میں آواز ملا کر کے چلنا ہے اس ملک کو انگریزوں سے آزاد کرانا ہے علماء کی قیادت کو آگے بڑھانا ہے تو اس کے بنیادی ارکان میں مولانا ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ مولانا سناؤلہ مرسری رحمت اللہ علیہ مولانا احمد سعید دہلوی رحمت اللہ علیہ اور نجانے کتنے بزرگ علماء اہلِ حدیث تھے جو شامل ہوئے اٹھارہ سو تیس کے بعد سے لے کر کے ونیس سو بیس تک صادق پر پٹنا کے علماء قیادت کرتے رہے کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا کوئی آواز بلند کرنے والا نہیں تھا اکیلے یہ میدان کے اندر لڑائی لڑ رہے تھے جو کچھ بھی اس فترے کے اندر ہوا وہ صادق پر کے علماء اہلِ حدیث کے ساتھ اور ان کے ماننے والے ہندوستان کے کونے کونے میں بسے ہوئی اہلِ حدیثوں کے ساتھ ہوا ان کے گھر تاراج کیے گئے ان کی زمینوں کو ہڑپا گیا ان کے مکانوں کو بلڈوز کیا گیا ان کے بچوں کو یتیم کیا گیا عورتوں کو بیوہ کیا گیا کوئی بھی بولنے والا نہیں تھا 1919 میں کانگریز کی تحریک گادی جی کی قیادت میں چلی جمعیت العلماء میدان میں آئی 1920 میں تحریک خلافت آئی مجلس احرار قائم ہوئی تحریک ریشمی رومال شیخ الہند مولانا محمد الحسن کی قیادت میں بڑھی اور اس طریقے سے پورا ملک ایک جھٹ ہو گیا پورا ملک ایک جھٹ ہو گیا اور سب لوگوں نے یہ آواز بلند کی کہ انگریز و بھارت چھوڑو گادی جی اس کی قیادت کر رہے تھے 1940 میں جب گادی جی نے یہ آواز بلند کی کانگریز کے پلیٹ فارم سے جس میں ہندوستان کے تمام برادران وطن تمام دیشواشی بلا تفریق مذہب و ملت بلا تفریق دھرم و مذہب اس کے اندر شریک تھے تو اس کانفرنس کی قیادت اور اس کی صدارت مولانا بلکلام آزاد علیہ الرحمہ فرما رہے تھے نتیجہ یہ ہوا کہ اتنی بڑی قربانیوں کے بعد ہمارا اور آپ کا یہ ملک پندرہ اگس سنون نئیس سو سنتالیس کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہو سکا آزادی کی تاریخ کو اور اس کی ہسٹری کو لکھنے والے بہت سارے لوگ گزرے اس میں ایک بہت ہی معتبر نام ڈاکٹر تارا چند کا ڈاکٹر تارا چند نے جہاں تحریک آزادی کا تذکرہ کیا ہے تو انہوں نے لکھا ہے کہ تحریک آزادی کے حوالے سے کم و بیش پانچ لاکھ علمائے اہل حدیث وحابیوں نے شہادت کا نظرانہ پیش کیا اتنی بڑی قربانی کسی نے نہیں پیش کی یہ تاریخ میں ریکارڈ ہے آندہ ریکارڈ یہ بات موجود ہے اسی لئے جب یہ ملک آزاد ہوا مولانا ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ کو اس ملک کا پہلا وزیر تعلیم بنایا گیا بندی جواحالالنہر پہلے پردان منتری بنے تو وہ پٹنا گئے پٹنا گئے تو صادق پر کے اسی محلے میں گئے خاندان صادق پر کے وارثین میں مولانا عبدالخبیر صاحب صادق پری رحمت اللہ علیہ اس وقت زندہ تھے پندی جواحالالنہر ان کے گھر گئے مولانا عبدالخبیر صادق پری رحمت اللہ علیہ سے کہا کہنے لگے پورے ہندوستان کے تمام تحریکوں کی تمام لوگوں کی قربانیوں کو اگر ترازو کے ایک پڑھرے میں ایک طرف رکھ دیا جائے اور اکیلے آپ کے خاندان کے آپ کے علماء کے صادق پر اور پٹنا کے رہنے والے لوگوں کی قربانیوں کو دوسرے پڑھرے میں رکھ دیا جائے تو خاندان صادق پر کا پڑھرہ بھاری پڑ جائے گا مولانا عبدالخبیر صادق پری رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے جید اہل حدیث عالم تھے پنڈی جبال اللہ لہروں نے انہیں انعام کے طور پر کچھ زمینیں دینی چاہی انعام کے طور پر نظرانے کے طور پر کچھ حکومت کی طرف سے نقد پیسہ اور گفٹ پیش کرنا چاہا مولانا عبدالخبیر صادق پری رحمت اللہ علیہ نے انکار کر دیا ٹھکرا دیا کہ اس ملک کو ہم نے انعام کے لیے آزاد نہیں کیا ہے اس ملک کو ہم نے انصاف کے لیے آزاد کیا ہے اس ملک کو ہم نے اس لیے آزاد کیا ہے تاکہ یہاں رہنے والے لوگوں کو انصاف مل سکے مساوات مل سکے برابر سب کو سب کا حق اور رائٹ مل سکے اور امن و شانتی کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ پیارہ اور محبت کے ساتھ سب لوگ اس ملک کے اندر رہ سکیں کسی کو کسی سے کوئی تکلیف اور بھید بھاؤ اونچ نیچ کا احساس نہ ہو مولانا علی میا رحمت اللہ علیہ جو ہندوستان کے بہت بڑے معتبر عالم دین اور موررخ مانے جاتے ہیں دارالعلوم ندوت العلماء جس کے وہ نازم تھے جس کے وہ ذمہ دار تھے ندوہ کی بھی ایک تاریخ اسے بھی ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے آزادی سے پہلے ندوت العلماء کے قیام میں علماء اہل حدیث کی بہت بڑی حصے داری اور ان کی بہت بڑی قربانی خاص طور پر مولانا صنع اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ کی انہی لوگوں کی تحریک پر ندوت العلماء کو قائم کیا گیا تھا کہ ایک معتبر نساب تعلیم کے تحت ہندوستان کے اندر تمام مسلمانوں کے لیے ایک ایسا ادارہ ہو جہاں دین کے ساتھ دنیا کو بھی پڑھایا جائے لیکن آپ بدقسمتی دیکھئے کہ رفتہ رفتہ جمعیت العلماء جس کو سب لوگوں نے مل کر کے قائم کیا تھا اس کو بھی ون سائٹ کر دیا گیا ندوت العلماء جس کے قائم کرنے میں علماء اہل حدیث پیش پیش تھے اس کو بھی ون سائٹ کر لیا گیا اور الزام ہمارے اوپر لگایا جاتا ہے میرے بھائیوں میرے دوستو آپ نے دیکھا کہ آزادی کی اس تحریک میں علماء اہل حدیث نے کتنی قربانیاں پیش کی ہیں اسی لئے آپ جب انگریزی زبان میں آزادی کی فریڈم کی تاریخ اور ہسٹری پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو ایک چیپٹر ملے گا وہابی مومنٹ کے نام سے ایک پورا چیپٹر آپ کو تاریخ ملے گا کہ وہابی مومنٹ کا اس ملک کے فریڈم میں اس کی آزادی میں کیا رول رہا بہت سارے مجاہدین آزادی ابھی دس سال بارہ سال پہلے اس ملک کے اندر زندہ تھے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں ہمارے علاقے کے ایک بہت ہی بڑے مجاہدِ آزادی اور ہمارے خاندانی نشتدار مفسرِ قرآن مولانا عبدالقیوم صاحب رحمانی رحمت اللہ علیہ وہ دو بار نینی جیل کے اندر بند کیے گئے اسی آزادی کی لڑائی میں دو بار جوان تھے دال الحدیث رحمانیہ جو اس وقت دلی کا مشہور ادارہ تھا وہاں تعلیم حاصل کرتے تھے اور اسی فترے میں جب یہ لوگ تعلیم حاصل کر رہے تھے پڑھ رہے تھے ابھی جوان تھے یہ ملک سورش کا شکار ہو گیا انگریزوں کے خلاف یا اندولن اپنے آخری مرحلے میں پہنچ گیا ان لوگوں کی دھرپکر شروع ہو گئے یہ لوگ بھی آزادی کی تحریک سے جڑ گئے تو نینی جیل کے اندر ان کو بند کر دیا گیا وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ کس طریقے سے انگریز مسلمانوں کو یا آزادی کے اندولن سے جڑے ہوئے لوگوں کو ستایا کرتے تھے انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ ایک بار کچھ انگریز آئے آفیسر آئے جیل میں اور کچھ کیڑے مکوڑے لے کر کے آئے زندہ کیڑے مکوڑے کہا کہ ہمیں جیل سے باہر نکالا گیا بیرک سے باہر نکالا گیا اور باہر میدان میں کھا کر کے ہماری قمیس کو نیچے سے بات دیا گیا اور ان زندہ کیڑے مکوڑوں کو ہمارے بدن میں پیٹ کی طرف سے چھوڑ دیا گیا آپ تصور کیجئے کہ اگر ایک چھوٹی سی چونٹی ہمارے اور آپ کے بدن میں گھس جاتی ہے ہمارے اور آپ کے پیٹ میں یا جسم کے کسی حصے پر چڑھ جاتی ایک کھٹمل ہمارے اور آپ کے جسم کے کسی حصے میں گھسپیٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو آدمی کی رات کی نید حرام ہو جاتی ان لوگوں کا ان کی بیچینی اور استراب کا کیا حال ہوا ہوگا جن کے کپڑے نیچے پولیس کی اور فوج کی موجودگی میں بات دیے گئے ہو اور زندہ بڑے بڑے کیڑے ان کے بدن کے اندر ڈال دیے گئے ہو کہ ایک ایک گھنٹے تک ایسے ہم لوگ تڑپتے تھے اور انگریز تالی مارتے تھے انگریز ہمارے سامنے کھڑے ہو کر کے تالی مارتے تھے مولانا یہیہ علی صادق پوری رحمت اللہ علیہ نے اپنا واقعہ بیان کیا تھا کہ انگریزوں نے میری داڑھی کو موڑ دیا زبردستی پکڑ کر کے ان کی داڑھی کو موڑ دیا کہا کہ ہو سکتا ہے داڑھی کو موڑنے کی وجہ سے اور جیل کی صلاحوں میں ڈالنے کی وجہ سے یہ ہمت ہار جائے اور معافی نامہ لکھ دے تو جب انگریزوں نے داڑھی کو موڑا اور انہیں فانسی کی سزا دی گئی تھی انہیں فانسی کی سزا دی گئی تھی سنائی گئی تھی تو جب ان کی داڑھی کو موڑا گیا تو اپنے داڑھی کے بالوں کو اٹھا کر کے مولانا یحییٰ علی رحمت اللہ علیہ نے ان بالوں سے گفتگو کرنا شروع کیا کہا کہ میری داڑھی کے بالوں تم خوش نصیب ہو کہ مجھ سے پہلے تم اللہ کے راستے میں قربان کر دئیے گئے میری قربانی اور میری شہادت ابھی اس ملک کے لیے باقی ہے انگریز کے کان میں یہ آواز پڑھی کہ یہ شہادت کی تمنا رکھنے والا ہے اور اگر ہم فانسی دیں گے اس کو تو شہادت کی تمنا پوری ہو جائے گی اس لئے انگریز نے فوراں آڈر جاری کیا کہ ان کے فاسی کے سزا کو عمر قید میں تبدیل کیا جاتا تاکہ ان کی تمنا پوری نہ ہو سکے آپ تصور کیجئے کہ کتنی قربانیوں کے بعد اور کتنے جانوں کے نظرانے پیش کرنے کے بعد کتنے جد و جہد کے بعد ہمارا اور آپ کا یہ ملک پندرہ اگس سنوہ نیس سو سیتالیس کو آزاد ہوا مورانا ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ کو آپ کے اسی مہاراستر میں احمد نگر کی جیلوں کے اندر کتنی بار قید کیا گیا مورانا ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ جیل میں تھے ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا ان سے کہا گیا کہ اگر آپ کو چھٹی چاہیے تو آپ چلے جائیے کہا نہیں مجھے نہیں جانا مجھے نہیں جانا آزادی کا اتنا جنون تھا اس ملک کو انگریزوں سے چھڑانے کا اتنا جنون تھا مورانا ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ نے الحلال اور البلاق کے نام سے دو مائگزین جاری کیے تھے پہلے الحلال شروع کیا ان کی آواز میں بڑی طاقت تھی قلم میں اللہ رب العالمین نے بڑی قوت اور رانائی اتا کی تھی ان کی باتوں کو پورا ہندوستان سنتا تھا گاندی جی نے ویسے مولانا ابوالکلام آزاد کو اپنے ساتھ نہیں رکھا تھا گاندی جی اس ملک کے اندر انسان کے دماغ کو ان کی صلاحیتوں کو پرکھنے والا انسان تھا جب گاندی جی نے پرکھ لیا کہ مولانا ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ کی صلاحیت اس ملک کے اندر اتنی اونچی ہے کہ ان کے قد کا ہندوستان کے اندر کوئی آدمی نہیں ہے حالانکہ وہ اہلِ عدیث تھے انہوں نے اپنے آبائی مسلک کو چھوڑ کر کے کتاب اور سنت کے مسلک کو اختیار کر لیا تھا اور جب جیل میں بند رہتے تھے تو کتابیں لکھا کرتے تھے قرآن کی تفسیر لکھا کرتے تھے تو مولانا ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ نے پہلے الحلال نام کا پرچہ جاری کیا بڑا شور ہوا لوگوں نے پڑھنا شروع کیا لوگ اس کے ممبر بنے انگریزوں کو معلوم ہوا تو ان کا پرس بند کر دیا پرس کو ضبط کر لیا پرچے کا ریشٹیشن کینسل کر دیا کتنی کاپیاں چھپوائی تھی سب کو ضبط کر لیا البلاغ جاری کیا پھر اس کے بعد اس کے ساتھ بھی انگریزوں نے یہی کام کیا ان کو معلوم تھا کہ آواز ہندوستان کے کونے کونے میں الحلال اور البلاغ کے ذریعے سے مولانا ابوالکلام آزاد کی آواز نہیں ہے یہ اس ملک کے ایک ایک فرد کی آواز ہے جو انگریزوں کو اس ملک سے بھگانے کے لیے اٹھائی جا رہی اور لگائی جا رہی حلال کو بھی بند کر دیا گیا البلاغ کو بھی بند کر دیا گیا مولانا ابوالکلام آزاد کو گرفتار کیا گیا بار بار گرفتار کیا گیا لیکن کوئی بھی انگریزوں کے ظلم کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں تھا اور اسی طریقے سے کسی بھی ملک کو آزاد کرانے کے لیے اور کسی بھی انقلابی کام کو کرنے کے لیے قربانیاں پیش کرنی پڑتی آج ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جن کو تاریخ کا پتا نہیں ہے ہسٹری کا پتا نہیں ہے مسلمانوں کے کردار کا پتا نہیں ہے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ اس دیش میں رہنے والے اور لوگوں نے قربانیاں نہیں پیش کی ہیں بہت سارے برادرانے وطن قتل کر دیے گئے بہت سارے دوسری ذات اور برادریوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا لیکن تاریخ جس بات کی شہادت دے رہی ہے کہ اس اندولن کو شروع سے لے کر کے آخر تک آگے بڑھانے والے ہمارے مسلمان تھے مسلم علماء تھے مسلم دانشوران تھے اور خاص طور پر تاریخ کے اس موڑ پر جب کوئی بولنے والا نہیں تھا جب کوئی انگریزوں سے لڑنے والا نہیں تھا ان کے خلاف آواز بلند کرنے والا نہیں تھا تو علماء اہل حدیث تھے اس لئے تاریخ کو کبھی بھولانا نہیں چاہیے جو اپنی تاریخ کو بھولا دیتا ہے تاریخ کے ساتھ بیمانی کرتا ہے تاریخ کے ساتھ دگابازی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی تاریخ کو خود مٹا دیتا ہے اس لئے تاریخ کو ہمیں اور آپ کو پڑھنا چاہیے اور اس کی سچائیوں کو سمجھتے بھیے ہمیں اور آپ کو آگے بڑھنا چاہیے آج پندرہ آگست سن منعیس سو سیتالیس کی اس آزادی کے پسمندر میں ہر سال ہمارے ملک کے اندر جشن منایا جاتا ہے آپ غور کریں یہ تیرنگا کس نے بنایا آپ کو کوئی نہ کوئی نام ہماری اور آپ کی صفوں میں سے نکل آئے گا یہ جھنڈا کس نے بنایا اس کے اندر رنگوں کا یہ کلر کس نے ترتیب دیا کوئی نہ کوئی نام آپ کو نظر آ جائے گا اس لئے ہمیں اور آپ کو بھی پڑھنا چاہیے اور جاننا چاہیے بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اور آپ بھی اپنے پرکھوں کی اپنے آبا اور اجداد کی تاریخ کو نہیں جانتے کتنے ایسے اس ملک کے اندر رہنے والے مجاہدین آزادی اور فریڈم فائٹر کے گھرانے ہیں جن کو خود یہ نہیں معلوم ہے کہ ان کے باپ اور دادا نے انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑی تھی اور جیل کی سلاکھوں کے پیچھے گئے تھے اور جہاد آزادی میں ہی ان کی شہادت ہو گئی ان کو یہ بھی نہیں پتا ہے اور وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ یہ جہاد آزادی ہے کیا میرے بھائیوں سولہ سو سلے کر کے وننیس سو سہتالیس تک تین سو سہتالیس سال کے بعد اور تین سو سہتالیس سال کی لمبی جدو جہد اور قربانیوں کے بعد یہ ملک انگریزوں سے آزاد ہوا اٹھارہ ستاون کا جو غدر کا واقعہ کہا جاتا ہے سات دن کے اندر ونتیس ہزار خالی مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا تھا بعض مورخین نے لکھا ہے کہ سات دن تک قتل و خریجی کا ایسا منظر نامہ تھا کہ ہر طرف کولیوں کی آواز آتی تھی ہر طرف چیخوں اور داروں کی آواز آتی تھی آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ہمارے پرکھوں نے ہمارے بزرگوں نے اور اس ملک کے لیے وطن عزیز کے لیے محبت رکھنے والے یہاں امن و شانتی قائم کرنے والے اور امن و شانتی کے آس اور امید رکھنے والے ان علماء نے ان جابازوں نے اور ان سپاہیوں نے اس ملک کی خاطر کتنی قربانی پیش کی ہے اس لیے ہمیں اور آپ کو اسے خود پڑھنا چاہیے برادران وطن کو بتانا چاہیے اور سارے لوگوں کو تعصف سے بالا تر ہو کر کے اس تاریخ کو لوگوں کے درمیان بیان کرنا چاہیے تاکہ ہمارا اور آپ کا سر بھی فخر سے اونچا ہو سکے اور لوگ یہ جان سکے کہ حقیقت میں یہ آزادی ہمیں اور آپ کو کیسے ملی جب یہ ملک آزاد ہوا تو آزادی کے بعد اس ملک کا سنبیدان بنا اس ملک کا دستور بنا جسے دستور ہند کہا جاتا ہے جس میں خاص طور پر دو چیز ہے ان بزرگوں نے صفحے اول کے اندر فہرست میں شامل کی ایک ہر شہری کو انصاف ملنا چاہیے دوسرے ہر شہری کو اس کا برابر کا حق ملنا چاہیے یہ آزادی کی لڑائی اسی لیے لڑی گئی تھی تاکہ سارے لوگوں کو انصاف مل سکے اور سارے لوگوں کو ان کا حق مل سکے انگریز تو چلے گئے لیکن وہ اپنی تہذیب چھوڑ گئے اپنا کلچر چھوڑ گئے اپنی زبان چھوڑ گئے اپنے کالت چھوڑ گئے اپنے ہاسپیٹل چھوڑ گئے ساری چیزیں وہ چھوڑ گئے اور ہم آج بھی انہیں کے پیشے بھاگے جا رہے ہم آج بھی انہیں کے پیشے بھاگے جا رہے اس لیے میرے بھائیوں میرے دوستوں ہمیں اور آپ کو جاگنا ہوگا ہمیں اور آپ کو ہوش کے ناخل لینا ہوگا اور جیسے ہمارے پرکھوں نے اس ملک کی حفاظت کی تھی اس ملک میں امن و شانتی قائم کرنے کے لیے یہاں کے لوگوں کے جانمال کو تحفظ دینے کے لیے اپنی قربانیاں پیش کی تھی ہمیں اور آپ کو یہ عہد کرنا پڑے گا کہ ہم اس ملک کے رکھ والے ہیں ہم اس ملک کے جانمال کے محافظہ ہیں ہم اس ملک کے سرحدوں کے ایک انچ زمین کے محافظہ ہیں جیسے ہمارے پرکھوں نے حفاظت کی تھی ہم بھی اسی طریقے سے وقت آئے گا تو اس ملک کی حفاظت کریں گے یہاں کے باشندوں کو امنہ اور سکون پہنچائیں گے اور تمام لوگوں کے ساتھ محبت اور بھائی چارے کی زندگی گزار کر کے امنہ اور خوت کا پیغام عام کریں گے یہی آزادی کا پیغام ہے اور یہی ہمارے اور آپ کے بزرگوں اور پرکھوں کی قربانیوں کا وہ نتیجہ ہے اور ہونا چاہیے جو ہمیں اور آپ کو آزادی کے حوالے سے ملا ہے وقت نہیں ہے کہ میں زیادہ تفصیل میں جاؤں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو آزادی کی تاریخ پڑھنے کی سعادت اور توفیق اطاف فرما اور ہم تمام لوگوں کو امنہ اور شانتی کے ساتھ اخوت اور بھائیچارہ کے ساتھ اس ملک میں رہنے کی توفیق ارزانی اطاف فرما آج اس ملک کو امن کی ضرورت آج اس ملک میں رہنے والے تمام لوگوں کو انصاف کی ضرورت ہے اور یہ امنہ اور انصاف جہاں دوسرے لوگوں سے ہم اور آپ چاہتے ہیں ہمیں اور آپ کو بھی اس میں اپنی حصے داری پیش کرنی اس لئے تمام لوگوں کو چاہیے کہ اس امنہ کو قائم کرنے کے لئے انصاف کو قائم کرنے کے لئے اپنی حصے داری کا کنسٹریبیوشن کریں اور اپنی شراکت داری نبھائیں اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس دنیا میں ایمان پر چلنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین جب تک ہم زندہ رہیں ایمان کے اوپر خاتمہ بالخیر فرمائے اور ان بزرگوں کی قربانیوں کو اللہ رب العالمین ان کے لئے اور ان کے خاندان کے لئے دنیا اور آخرت نجات کا ذریعہ بنائے اور ان کے پیچھے چلنے والے لوگوں کو بھی اللہ رب العالمین اگر وہ ایمان کے راستے پر ہیں تو ایمان کے راستے پر قائم اور دائم فرمائے اور اگر وہ ایمان کے راستے پر نہیں ہے تو اللہ رب العالمین ان کو ہدایت کا راستہ نصیب فرمائے ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن